جو کہتے ہیں کہ استقام چاہیے استقام کے لیے عمران چاہیے الیکشن کمیشن کو فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے شباز شریف اور مریم کو فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے الیکشن کمیشن کے خلاف دنیا کی تاریخ میں اس سے بڑا فیصلہ کبھی نہیں آیا سارے فیصلے اڑا کے رکھ دیئے کل اسلام آباد کی انتظامیہ کو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی ایک شخص بھی جنڈا لے کے باہر نکلے پاکستان تحریک انصاف کا یہ عمران خان کی تصویر لے کے نکلے آپ اس کے پیچھے پوری پولیس لگا دیتے ہیں میں نہیں کہتا کسی کے بھی پیچھے پولیس لگے اس لیے کہ پولیس سیاسی ہے پولیس پولیس نہیں رہی سیاسی ہے خاص طور پر اسلام آباد اور پنجاب کی پولیس ننانمے فیصد سیاسی ہے جتنے لوگوں کو لائے جاتا ہے سیاسی بنیاد پر لائے جاتا ہے میں نہیں کہتا کسی کے پیچھے لگو لیکن کل جو مظاہرے ہوئے ہیں کوئی پرچہ نہیں ہوا ہمارے خلاف غداری کے پرچے ہوتے ہیں بغاوت کے پرچے ہوتے ہیں تشدد کے پرچے ہوتے ہیں دہشتگردی کے پرچے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیجی نمبر آٹھ سو چارٹھ ٹھیک کہتا تھا کہ پاکستان ایک نہیں ہے دو پاکستان ہے ایک وہ جام بجلی مفت ہے دوسرا وہ جام بجلی کے لیے لوگ اپنے بچوں کی زیور بیچ رہے ہیں اپنا اناج بیچ کے لوگ بجلی لا رہے ہیں اور جو تیسرا ایشو ہے اور سب سے امپورٹنٹ ایشو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو زور لگنا چاہیے کہ پاکستان کے شہریوں کو محفوظ بنایا جائے پاکستان کے لوگوں کے بچے جو مختلف فورسز کے اندر ہیں ان کو محفوظ بنایا جائے وہ سارا زور اس بات پر لگ رہا ہے کہ کسی طریقے سے جیلی حکومت چلتی رہے میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ جو نظام تھا ظلم کا اور یہ جو فاشسٹ حکومت ہے اس کا کاؤنڈاؤن شروع ہو گیا آج اس کاؤنڈاؤن کا پہلا دن ہے یہ جائے گی تو پاکستان ٹھیک ہوگا جو کہتے ہیں کہ استقام چاہیے استقام کے لیے میں ان کو کہتا ہوں عمران چاہیے آخری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کو فوراً مستحفی ہو جانا چاہیے شباز شریف اور مریم کو فوراً مستحفی ہو جانا چاہیے اس لیے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف دنیا کی تاریخ میں اس سے بڑا فیصلہ کبھی نہیں آیا کہ اس کے سارے فیصلے اڑا کے رکھ دیئے سپریم کودہ پاکستان نے حالانکہ آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین میں الیکشن کمیشن دیکھانا ثابت ہو گیا پولیس سیاسی ہے جو الیکشن کمیشن ہے وہ دو سو اٹھارہ تین میں اس بات کا پابند تھا کہ وہ فیر الیکشن کرا تھا فیر الیکشن آٹھ فروری کو ہوا نو فروری کی ڈکیتی ہو گئی اسی منڈیٹ کی چور آگے اور چور اٹھا کے لے گے گھر کا سامان اب اس کی واپسی انشاءاللہ اور جیس فیصلے کے بعد شروع جائے گی دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ الیکشن کمیشن نے کالون سے اوپر کیا کیا الیکشن کمیشن نے اس سے بڑا جرم کیا جس میں مشرف کو سزا ہوئی تھی مشرف نے کوئی ہٹائے تھے جج اور مشرف کے خلاف جو فیصلہ آیا آپ کو یاد ہے انہوں نے ساری اسیمبلیوں میں داندلی کی ممبرز ہمارے جو منڈیٹ سے آئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے سارے جتنے بھی آئے ہوئے تھے ان سب کو اڑا کے رکھ دیا اس لیے یہ آرٹیکل چھے کا سیدہ مقدمہ ہے اچھا آپ انہوں نے سارے جو آپ کیا تناسف سے آپ کیا امت دھڑائی گی نہیں مارنے تو دارے بھائی کیوں نہیں لوگوں کی آواز آئیں ہم کیوں روکے ہیں نہیں ہم جو ہی اقتدار میں آئیں گے ہم نئے الیکشن کرائیں گے عمران خان نے کہا ہوا ہے نئے الیکشن کے بغیر راستہ نہیں کھولے گا ہمیں کوئی ہنگ پارلیمنٹ نہیں چاہیے اور ہم فوری طور پر نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ کل کے ججمنٹ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان کا مطالبہ درست ہے ہم اس لیفے لیں گے بھائی لیں گے نہیں